آج آپ کو لے کے آئے ہیں دنیا کے ایک ایسے انوکھے سٹال پر جہاں پر برگر مگوانے کیلئے لوگ آرڈر ایک الگندہ سے دیتے ہیں کیونکہ یہ جو اونر ہے وہ نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اگر شامی کرنا ہو تو پھر ہاں سے ایسے کرتے ہیں بوتل پینیوں تو ایسے کرتے ہیں تو وہ لے آتا ہے بات کا شرم آتی ہے کہ یہ محرومی کو کیش نہیں کرتے میند کرتے ہیں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اشارے میں کہ اس طرح یہ کمیونکیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ان کے بارے میں ڈیٹیل تھوڑی سی لیتا ہوں شادی ہوئی ہوئی ہے شادی ٹھیک ہے بچے بچے بھی ہیں اور یہ کب سے کر رہا ہے کتنا پرانا کتنا کتنا پرانا یہ ایک سال ہوگا ایک سال ہوگا اور بیوی بولتی ہے تمہاری بیوی بولتی ہے نہیں بولتی اور ان کی سن بھی نہیں سکتے ایک بیٹا ہے بس ٹھیک تمہارا جب تم چھوٹے تھے تم تم جب چھوٹے تھے تب سے لے کے اب تک بلکل یہ بھی شروع سے یہ بھی شروع سے شروع سے لے کے اب تک ناظرین ان کا یہی کہنا کہ شروع سے نہ یہ جب سے بچپن سے بڑے ہوئے ہیں نے انہوں دیکھا نہ تو یہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی یہ بول سکتے ہیں اچھا آپ لوگوں کی آپس میں کوئی کمیونکیشن نہیں ہوتی گہا کی اور اونر کی پس یہ اشاروں بھی ہوتی ہے کیا اشارہ کیا کرتے ہیں کیا اگر آپ کو برگر کھانا ہے شوارما کھانا ہے یہ زنگر برگر کھانا تو کیسے مکباتے ہیں جو نیا کسمرہ تو وہ تو مینیوں دیکھ کے بتاتا ہے جو میرے جیسا پرانا جس کو پچیس سال ان کے ساتھ ہو گئے ہیں وہ اگر چکن ہو تو ہاسے ایسے اشارے کو چکن آتا ہے اگر شامی کرنا ہو تو پھر ہاسے ایسے کرتے ہیں بوتل پینیوں تو ایسے کرتے ہیں تو وہ لے آتا ہے اور ٹیشو پر مانگنا ہو تو ٹیشو پر آجاتا ہے یہ صورتی اللہ تین یہ بھائی ہیں تینوں گنگے آگئے ان کا ایک بیٹا ہے یہ بھی گنگا پوری فیملی کی طرف سے ہی ان کا یہ ہے گنگے اور بہرے ہیں یا پوری فیملی میں کوئی ٹھیک بھی ہیں سارے ایسے ہی ہیں آہ بیوی ایسی ہیں کتنی دیر سے یہاں بے ان کا سٹال ہے اور یہ کام کر رہے ہیں مجھے یہ میری یہ شوپ ہے سامنے تو مجھے پچیس سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے کیا یہ مجھے بتائیے کہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ گاہ کے لیے آنا کیونکہ مختلف ریسٹورنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ویٹر آتا ہے ان کے پاس مینیو لے کے آتا ہے کہ ہم نے یہی یہ چیز کھانی ہے اور یہاں پہ گاہ کو خود وہاں پہ جانا پڑتا ہے جیسے جب کوئی دیکھتا نا کہ یہ گنگیاں بول نہیں سکتے سننی سکتے تو مینیو سے دیکھے یعنی کوئی مسئلہ نہیں اتنا ہوتا کیسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اتنا محرومی کے باوجود جن کا بول بھی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے لیکن ایسے لوگ نہ اپنی اس محرومی کا نجائد فائدہ اٹھاتے ہیں مانگتے ہیں یا کچھ ایسی فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ان پہ رحم کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنا کام کرے ہیں کیسا دیکھتے ہیں میں تو کہوں گا کہ خود پہ بات کا شرم آتی ہے کہ یہ محرومی کو کیش نہیں کرتے میند کرتے ہیں مزید بھی لوگوں سے جانتے ہیں کیسے ان کا یہاں پہ انوائرمنٹ اور کتنے پرانے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام کیسے ہیں بھائی آپ شکر اللہ مجھے بتائیے گا کہ کتنی دیر سے یہاں پہ آپ برگر کھانے ان کے پاس آتے ہیں اور کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ تو کافی دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کافی بچپن سے ہم یہاں ان کے پاس آ رہے ہیں برگر کھانے ان کے پاس مہنیو پر نہیں ہے اگر ہم نے کونسا برگر لگوانا ہے چکن شامیہ ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ مہنیو سے دے کے وہ پھر ہمیں لگا دیتے ہیں اگر اس میں کوئی چیز ایڈ کرنی نہیں ہے ایڈ کرنی وہ پھر لکھ کے دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے پرچی لکھ کے دینی پڑتی ہے کہ یہ چیز ہم نے ڈالنی ہے محلوب کیا لکھتے ہیں اس میں پرچی میں لکھ دیتے ہیں اگر کیچپ نہیں ڈالنی تو لکھ دیتے ہیں کیچپ کے بغیر چاہیے سلاحات نہیں ڈالنی تو سلاحات کے بغیر چاہیے اس طرح کر کے ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کیا لگتا ہے لوگوں کو آپ نے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوا ہے سنا ہوا ہے کہ لوگ بول کے کہتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے یہاں بھی لوگ آ کے صرف اشارے میں کہتے ہیں تو دل میں آتا ہوگا آپ لوگوں کے بھی یہ بلکل ناظرین سیلیوٹ ہے ایسے لوگوں کو جو اپنی مزدوری کا نجائز فائدہ نہیں اٹھاتے اور رزق حلال کی خاطر محنت اور مزدوری کرتے ہیں چاہ تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے مجھے دیں اجازت اپنا رکھے خیال اللہ نگے بان موسیقی